اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز مولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ریاست کی دارالحکومت حیدرباد کے علاوات لنگانا کے بیشتر ازلام ہفتے کی اولین ساتھوں سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو رات دیر گئے تک جاری رہا اس دوران وقفے وقفے سے ہلکی اور شدید بارش ہوئی بارش کے باعث کامرنڈی زلے میں بجلی گرنے کے واقعے میں ایک ڈگری کی طالبہ کی موت ہو گئی جبکہ نارائن پیٹ زلے میں پانی میں پھر جانے والی کار کو مقامی افراد نے بچا لیا محکمہ موسمیات نے پہلے ہی ریاست کے چند ازلہ کریم نگر پدپلی بھپالپلی ملک کتگڑم کھمم اور نلگنڈا میں ریڈلر جاری کیا تھا جہاں ہلکی اور درمیانی بارش ہوئی تاہم شہر عدرباد کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی صبح تین بجے سے دھوازار بارش ہوئی بارش کا یہ سلسلہ ہفتے کے دن بھر جاری رہا کئی مقامات پر سڑکیں جھیل کی مانین دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے ٹرافک کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آئیں صبح نو بجے سے شدید بارش ہوئی بارش کا یہ سلسلہ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا جس سے سکولوں کالیجز اور دفاتر کو جانے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج دن بھر وقفے وقفے سے شہر کے مختلف مقامات پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ دیکھا گیا شہر میں بارش کی وجہ سے فٹ پات پر کاروبار کرنے والے افراد کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ریاست کے بیشتر ازلام بارش ہوئی جن میں سب سے زیادہ کامارڈی زلے کے بومن دیف پلی گاؤں میں تیرہ اشاریہ سات سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسی دوران زلے کامارڈی کے ناچو پلی گاؤں میں بجلی گرنے کے واقعے میں ڈگری کی طالبہ اٹھا سالہ سواتھی کی موت ہو گئی بتا گیا کہ سواتھی اپنے گھر میں مقیم تھی اس دوران گھر سے متصل ایک درخت پر بجلی گر پڑی درخت کے پاس سے ایک برکی تار گزر رہا تھا بجلی گرنے کے بعد برکی تار سواتھی کے ٹین شیٹ کے مکان پر گر پڑا جس کے نتیجے میں گھر میں برکی کی روہ دول گئی اس کی وجہ سے سواتھی کی موت ہو گئی بتا گیا کہ اس آسے کے وقت مکان میں سواتھی کے علاوہ دوسرے کوئی بھی موجود نہیں تھے ورنہ بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا نارائن پیٹ زلے کے مقتل اور اٹھکور منڈل کے کئی موضوعات میں بھی بارش ہوئی مقامی افراد اور کسانوں نے ایک پھسی ہوئی کار کو جو کہ بریش پہ پھس گئی تھی وہاں سے نکالا اس کار میں چھے افراد سوار تھے خلیج بینگول میں کم دباؤ کے زیر اثر تلگانہ اور آندر پردیش میں موصلہ دھار بارش جاری ہے آندر پردیش کے عزلہ بشمول انٹی آر کاکیناڑا الڈوری وشاکہ اور دیگر میں شدید بارش ہو رہی ہے جس سے روز مرہ کے معاملات بری طرح متاثر ہیں وجہ وڑا کے مغل راج پورم علاقے میں لینڈ سلائٹ کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہو گئے ان کی پہچان میکنا پچیز برس لکشمی انچاس برس اور انپنہ پچپن برس کے طور پر کی گئی ایک چوتھے فرد کے شناک تبھی تک نہیں ہو سکی لینڈ سلائٹ کے دوران ریسکیو ٹیم کے مزید کام میں رکاوٹ آئی جس سے امدادی کام مزید پیچھدہ ہو گیا شبہ ہے کہ چوتھا ہلاک ہونے والا شخص کولکتہ سے تعلق رکھے والا مزدور ہو سکتا ہے اس آسے میں چھے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہیں آندر پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نیڈو نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے قاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے فیکس ماویزے کا اعلان کیا انہوں نے متاثرہ قاندانوں کو حکومت کی جانب سے مکمل مدد کی یقین دہانی کرائی اور حکام کو ہدایت دی کہ خطرنا کے علاقوں سے لوگوں کے انخلاق کو یقینی بنا جائے وجہ وڑا کے اندر کیلازری پہاڑ پر بھی شدید بارش کے باعث لینڈ سلائٹ کا واقعہ پیش آیا لیکن گیٹ روڈ کی پیشگی بندشتے بڑا حاصلہ ٹل گیا وجہ وڑا کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جہاں سیلاب کی صورتحال نظر آئی موسیقی 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 مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی مختلف علاقوں میں بارش رہ گئی مختلف علاقوں میں بارش رہ گئی محکمہ موسمیات نے دلگانہ کے نوازلہ عدل آباد نرمان نظامباد کامرڈی محبوم نگر ناغر کرنول ونپرتی نارائن پیٹ گدوال میں یکم سپٹمبر کو شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے ریڈ الڈر جاری کیا ہے دلگانہ میں چند مقامات پر آئندہ تین دن کے دوران شدید سے شدید ترین بارش کا محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے ہفتے کو جاری قضا یومیا موسمی ریپورٹ میں کہا گیا کہ آئندہ چاہ دن کے دوران دیاست میں کہیں کہیں موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے آئندہ پانچ دن کے دوران تلنگانہ کے زیادہ رضلہ میں چند مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش اور چالیس تا پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواین چلنے کی پیش خیاسی کی گئی ہے گریٹر ایدرباد موسیپل کورپریشن نے موصلہ دھار بارش کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا ہے عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط پر تھے بلدیہ نے مزید زور دیا ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر رکھیں اور بالخصوص بائک سوار خراب سلکوں سے بچیں بلدیہ نے کہا کہ فوری مدد کے لیے ہنگامی رابطہ نمبر یعنی امرجنسی نمبر فراہم کیا گیا ہے مدد کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہیدرباد کا کوڑ ہے 040 نمبر ہے 2111111 اس نمبر پر ڈیزاسٹر ریسپونس پورس یعنی ڈیار ایف پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور نمبر ہے نائن ٹریپل زیرو ڈبل ون تری ڈبل سک سیون ایک اور نمبر دہرہ دیتے ہیں نائن ٹریپل زیرو ڈبل ون تری ڈبل سک سیون اگر کوئی سیلاب جیسی صورتحال ہے یا کوئی امرجنسی حالات ہو تو ان نمبر پر رابطہ خائم کیا جا سکتا ہے اسی دوران ہیدرباد کلیکٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ پیر کے روز یعنی دو سپٹمبر کو شہر کے سبی سکولوں کو تاتیل ہوگی بارش کی شدید بارش کی پیش خیاسی کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور پیر کے روز ہیدرباد کے سبی سکولوں کو چھٹی ہوگی چیف سیکریٹری شاندی کماری نے تلگانا میں موسلہ دھار بارش سے مطالق محکمہ موسمیات کی پیش خیاسی کے پیش نظر ہفتے کو تمام ازلہ کے کلیکٹرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منقض کی اور انہیں بارش کے دوران چوکس رہنے کی ہدایت دی چیف سیکریٹری نے کہا کہ ہر زلے کے کلیکٹر آفیس میں ایک کنٹرول روم خائم کیا جانا چاہیے جس کے ذریعے بارش کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا سکتی ہے انہوں نے مطالقہ ازلہ کے کلیکٹرز کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ موسمی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو تاتلات کا اعلان کریں انہوں نے جھیلوں تالاوہوں ندیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی بھی کلیکٹرز کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ آپ پچی پروجیکٹس کا بھی وقتاں فوقتاں معاینہ کیا جائے شاندی کمانی نے زلہ کلیکٹرز سے کہا کہ وہ ازلہ کی صورتحال سے ہیڈرباد ایک کارٹرز کو وقفے وقفے سے واقف کرواتے رہے ہیں مہاراسترہ میں مصلہ دار بارش کے وجہ سے سیلابی پانی کے تیزی کے ساتھ بہاو کے باعث زلہ گدوال میں جورالہ پروجیکٹ میں تین لاکھ اکیس ہزار کیوزکس پانی آ رہا ہے جس کے بعد حکام نے پینتالی زروازے کھولتے ہوئے تقریبا سالے تین لاکھ کیوزکس پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہائیڈرو برکی سٹیشنوں کو بھی درکار پانی چھوڑا جا رہا ہے تاکہ برکی کی تیاری میں مدد مل سکے ایم سی پانی جمع ہے جورالہ پروجیکٹ کے تحت مختلف نہروں کے لیے بھی پانی خارج کیا جا رہا ہے جس کا استعمال آپ پاشی کی سرگرمیوں کے لیے کیا جا سکتا ہے ہائیڈرو بارڈ میں جھیلوں اور طالبوں کے ایف ٹیل یعنی فل ٹانک لیول وہ بفر زونس میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدیم کرنے کے لیے حال ہی میں تلنگلہ حکومت کی جانی سے تشکیل دی گئی ہائیڈرو بارڈ ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسرس مانیٹرنگ ایجنسی یعنی ہائیڈرا غیر خانونی دھانچوں کے انہدام کا اپنا سلطلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آج ہائیڈرا کی ٹیم نے گگن پہاڑ میں غیر خانونی عمارتوں کو منہدیم کیا ہفتے کی صبح سے ہی طالب کے ایف ٹیل کے دیارے کار میں غیر خانونی طور پر بنائے گئے دھانچوں کو سخت سیکیوریٹی کے درمیان منہدیم کیا گیا کیے گئے موسیقی شہر ایزرباد میں مختلف مقامات پر تعلابوں کی زمینوں پر خفضہ کرنے والوں کو غیر مجاز تعمیرات کی اجازت دینے والے اہدہ داروں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس طرح کی تعمیرات پر نظر رکھنے والے ادارے ہائیڈرا کی شکایت پر پولیس نے جی ایچ ایم سی اور محکمہ اعمال کے چھے اہدہ داروں کے خلاف پوچداری مخدمات درج کی ہے ہائیڈرا کی شکایت پر سیبر آباد پولیس نے ان کے خلاف مخدمات درج کیا ان اہدہ داروں میں نظام پیٹ مونسپل کمشنر راما کرشنا چندہ پیٹ جی ایش ایم سی کے ڈپٹی کمشنر سودہ مش باجو پلی تحصیل دار پھول سنگ ملکاجگری لینڈ ریکارڈز ایسسٹن ڈیریکٹر سرینی واسلو ایچ ایم ڈی اے کے ایسسٹن پلاننگ آفیسر صدیر کمار اور ایچ ایم ڈی اے کے سٹی پلانر راج کمار کے خلاف فوجداری مخدمات درج کیے گئے ہیں جنہوں نے مختلف موقعوں پر طالعب کی زمینوں پر تعمیرات کی اجازت دی تھی ہائیڈرا کے کمشنر ایوی رنگرات نے شہر ایدرباد کے سری لنگم پلی منڈل کے خانہ پیٹ گاؤں کے سروے نمبر سات میں واقعے ایدولا کنٹا طالعب کا معاینہ کیا ایک چھے اکر پانچ گھنٹے پر مشتمل اس طالعب پر خفضے ہونے کی ہائیڈرا کو شکایت محصل ہوئی تھی مقامی افراد نے ہائیڈرا کو شکایت کی کہ اس طالعب کو مٹی سے پور کرتے ہوئے لینڈ گرابرز نے طالعب کو تباہ کر دیا مقامی افراد کی شکایت پر ہائیڈرا کے کمشنر رنگنات ہفتے کی شام ایدولا کنٹا طالعب کے پاس پہنچ کر شخصی طور پر معاینہ کیا انہوں نے مقامی افراد کو تحقن دیا کہ طالعب پر خفضے سے متعلق اہدداروں سے مشاورت کے بعد خطائی فیصلہ لیا جائے گا دریہ اسنا شہر حیدرباد کے اپا چیروو پر ہونے والے غیر مجاز تعمیرات کو منظم کرنے سے متعلق ہائیڈرا نے ایک بیان جاری کیا ہے سلسلے میں اہدداروں نے اپا چیروو کے سیٹلائٹ نقشے کو بھی جاری کیا ایفٹیل کے حدود میں غیر مجاز طور پر تعمیر تیرہ شیٹس تعمیر کیا گئے تھے ہفتے کی صبح انہیں منظم کرنے کی کاروائی شروع کی گئی گگن پال کے پاس واقع اپا چیروو پینتیس ایکر پر مشتمل تھا جس میں تین ایکر پر خفضہ کرتے ہوئے شیٹس تعمیر کیا گئے تھے سلسلے میں گئے تھے ڈیپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکمارکانے ہفتے کو یہ سنسری خیز الزام آیت کیا کہ بی آر ایس کے قائدین نے تلگانہ میں لوٹی ہوئی رقومات بیرون ممالک میں چھپا دی ہے راما گنم کی گداوری خنیویے قوامی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے ڈیپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ سابق چیف منسٹر اور بی آر ایس سرورا چند شکر راؤ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عوام کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہے انہوں نے کہا کہ دس سال کے دوران بی آر ایس کے قائدین نے تلگانہ کو ہر طریقے سے لوٹا تھا اور دولت بیرون ممالک میں چھپا دی گئی ہے انہوں نے اپوزیشن پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ وہ ذرہی خرض کی معافی کے مسئلے پر جھوٹی تشہیر کر رہے ہیں موسیقی موسیقی بیر ایس کے کارگزار صدر کیٹی رمارو نے دلنگالا میں کانگریس حکومت کی جانب سے سکولی تعلیم کو مبینہ طور پر نظرانداز کی جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کیٹی آر نے دعویٰ کیا کہ موجودہ انتظامیہ عوامی تعلیمی نظام کو کمزور کرتے ہوئے غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ میں مدد میں ناکام ہو رہا ہے ہفتے کو جاری کردہ ایک بیان کے ذریعے کیٹی آر نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ طلبہ کے کم اندراج کی وجہ سے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو چو سٹھ سرکاری سکول بند کر دیا جائیں گے اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کیٹی آر نے سکولوں کو مستحکم کرنے کے بجائے انہیں بند کرنے کی تجویز پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے نشان دہی کی کہ دوہزار چوبیس میں سرکاری سکولوں میں داخلے پیشرف سال کے مقابلے میں تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار کم ہو گئے ہیں انہوں نے اسے محکمہ تعلیم کے لیے ایک خطرے کی علامت سے تعبیر کیا اور کانگریس حکومت پر الزام آئیت کیا کہ وہ اقتدار کے آٹھ ماہ کے اندر ہی اس اہم شعبے سے نپٹنے میں ناکام ہو گئی بی آر ایس کے ارکان اسمبلی حریش راو اور سبیتہ اندرہ ریڈی نے رنگا ریڈی زلے کے پالا مکولا کستوربا گاندی بالی کا ودیالہ یعنی کیجی بی وی پی سکول کا معاینہ کرتے ہوئے اس میں زیر تعلیم اسی اسٹی طالبات سے تعلیم اور حوشل کی سہولہ سے متعلق معلومات حاصل کی اس موقع پر طالبات نے سکول انتظامیہ کے خلاف کئی شکایت کی بعض طالبات نے حریش راو اور سبیتہ اندرہ ریڈی کو بتایا کہ انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں کیڑے پائے جا رہے ہیں سالن پانی کی مانین دیا جا رہا ہے شکایت کرنے پر اسی کھانے کو استعمال کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے بعض طالبات نے بتایا کہ روزانہ پانچ لیٹر دودھ طلبہ کو دینے کے بجائے سکول کے اساتیزہ اور دیگر سٹاف دن بھر چائے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں کئی اساتیزہ دوپہر بارہ بجے سکول پہنچ کر شام چار بجے روانہ ہو رہے ہیں مناسب تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے اور امتحانات بھی نہیں لیے جا رہے ہیں ان طالبات نے بتایا کہ ہفتے میں پانچ دن انڈے دینے کے بجائے صرف دو دن انڈے دیا جا رہے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ مٹن کے ریواج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اس کے جگہ ہفتے میں ایک مردوہ چکن دیا جا رہا ہے طالبات کی شکایت سننے کے بعد حریش رو اور سبیتہ اندرہ ریڈی نے انہیں ہمت سے تعلیم خاصل کرنے کا مشورہ دیا اور کسی بھی مسائل پر انہیں فون کرنے کی تجویز دی ہمیں گ segments کے دو دائنے کی تجویز دیں میں دےamour میں دوسکا ٹھائپن DOMاف شہلốn اللہ کا چند یاد پر ختم کر دی 风 شیرрудہ في المرک ساتھ سے دی خمال شیرрудہ ہم نے جانب کا ساتھ ؟ سris estavam مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بندی سنجینے کریمنگر شہر میں گنیش اسو کے دوران بٹھائی جانے والی مورتیوں کے مندپوں کے برکی چارجز کو اپنے ذاتی خرص سے ادا کرنے کا اعلان کیا بتا گیا کہ کریمنگر میں کمیشنر پولیس ابیشک مہنتی کی صدارت میں گنیش اسو کے انعقاد کے سلسلے میں ایک اجلاس مرخد ہوا اس اجلاس میں مرکزی وزیر بندی سنجینے بھی شرکت کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے بندی سنجینے کہا کہ وہ گزشتہ تیس برسوں سے روزانہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اس لئے اس مرتبہ گنیش مندپوں پر آئید ہونے والے برکی اخراجات کو وہ خود ادا کریں گے انہوں نے محکم برکی کے عہدداروں کو مشورہ دیا گیا وہ گنیش آرگنیزرز کو مندپوں میں استعمال ہونے والی برکی کے سلسلے میں حراسہ نہ کریں ویسر جن کے دن ہی نہیں بلکہ گنیش اسو کے تمام دنوں میں بلا وقفہ برکی کی سربراہی کو یقینی بنائیں اور دیگر محکموں کے عہددار بھی گنیش مندپوں میں تمام طرح کی سہولیات فراہم کریں حکومت تلنگانا کی جانب سے سماج کے مختلف طبقات کو پوسٹ میٹرک کی سکولرشپ فراہم کی جا رہی ہے جن میں درجہ فریس طبقات، درجہ فریس خبائل، پسپاندہ طبقات، معاشی طور پر پسپاندہ طبقات یعنی ای بی سیز اقلیتیں اور جسمانی معذور طلباز شامل ہیں پوسٹ میٹرک سکولرشپ کی منظوری اور تخصیم میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن سسٹم یعنی ویب سائٹ تلنگانا epass.cgg.gov.in پر عمل آوری کی جا رہی ہے پرنسپل سیکریٹی حکومت ڈاکٹر اے شرط نے ہفتے کو جاری کردا ایک پرس روڈ کے ذریعے بتایا کہ پوسٹ میٹرک سکولرشپ کے تحت نئی اور تجدیدی سکولرشپ کی منظوری کے لیے کالیجز اور طلبہ کو ریشٹرشن کروانے کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے بتا کہ تعلیمی سال دوزار چوبیس پچیس کے لیے ای پاس ویب سائٹ پر کالیجز اور طلبہ کے ریشٹرشن کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی اور رینیول سکولرشپ کی منظوری کے لیے یکم سپٹمبر سے اکتیس ڈسمبر دوزار چوبیس تک ای پاس پر کالیجز اور طلبہ ریشٹرشن کروا سکتے ہیں آندر پردش کے ڈپٹی چیف منسٹر پاون کلیان کے حلقے پیٹھا پورم میں منسپل کاؤنسل کی میٹنگ کے دوران دو آلہ اہدداروں کے درمیان جھگڑا ہوا اس سے میٹنگ میں موجود لوگوں میں خوف و حیرت پھیل گئی یہ جھگڑا منسپل کمیشنر کنکہ راؤ اور ڈی بھوانی شنکر کے درمیان ہوا جو کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کا شکار تھے حالیہ انتقابات کے دوران بھوانی شنکر کے چھٹی پر جانے اور ادائیگی کے کئی فائل شوڑ جانے پر یہ تنازہ مزید بڑھ گیا تھا بھوانی شنکر کی غیر موجودگی میں کمیشنر کنکہ راؤ نے ای ای سے فائلوں پر دسخت کروائے جس سے ان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے کانسل کی میٹنگ میں جب آؤٹسورچ ملازمین کے تنقاؤں اور ادائیگیوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تو کمیشنر کنکہ راؤ نے بھوانی شنکر کو مورود الزام اس پر بھوانی شنکر نے کھڑے ہو کر کمیشنر پر الزام لگایا زبانی بحث جلد ہی ہاتھا پائی میں بدل گئی اور دونوں عہدے داروں نے ایک دوسرے پر مکے برسائے یہ واقعہ دیکھ کر کانسلر اور دیگر ملازمین حیران رہ گئے اور دونوں کو الگ کرنے کے لیے بیچ بچاؤ کیا اس جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے ڈاکو نے گڑی ملکا پور میں تیبارو ملزیولرز کے منیجر سے 35 لاکھ روپے سے بھرہا ہوا بیک چھین لیا یہ واقعہ جمعی کی آزیرات کے قریب ریتی بولی چورہ سے کے قریب پلر نمبر 28 پر پیش آیا متاثرہ شک شریکاند جو تیبارو ملزیولرز کے منیجر ہیں منجر آہلز میں اپنے سونے کی دکان سے اتہ پور جا رہے تھے وہ ریتی بولی ایکس روڈ پر پاندھ خریدنے کے لیے رکے تھے جب دون قاب پوش حملاوروں نے جو پلسر بائیک پر سوار تھے ان کے ہاں سے بیک چھین کر فرار ہو گئے شریکاند نے بتایا کہ دونوں افراد نے ہلمٹ پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی شناخت مشکل ہو گئی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے دار رکمہ تہدرباد اور رنگانہ ڈیزلے میں جمعیہ کی نصف شپ کو پپز اور بارز پر چھاپے مارے گئے ترنگانہ نارکوٹیکس بیرو اور آپ کاری کے عدداروں نے مجھتری کا طور پر پچیس پپس میں اچانک یہ کاروائی کی منشیات کا پتہ لگانے والی کٹ سے ایک سو سات افراد کا معاینہ کیا گیا ان میں سے چھ افراد نے منشیات لی تھی جمعیہ کو گیارہ بجے سے ایک بجے تک چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا رنگانہ ڈیزلے کے پیش رنگانہ ڈیزلے کے اس حدود میں تین افراد کا معاینہ کیا گیا جو مضبط آیا تلنگانہ نارکوٹیکس بیرو نے ان چھاپوں کے سلسلے میں کئی افراد کو گرفتار کیا زلے مدک میں ایک طالب علم نے فانسی لے لی اس طالب علم جس کی شناخت 18 سالہ یشوند کے طور پر کی گئی ہے زلے کے چنتہ کنٹہ اککہ رہنے والا ہے اس نے اپنے مکان میں فانسی لے کر خودکشی کر لی اس نے حالی میں ایک کورپیٹ جونئر کالج میں داخلہ لیا تھا کچھ دن پہلے گھر واپس آیا تھا کیونکہ وہ ہاستل میں نہیں رہنا چاہتا تھا جب اس کے والدے نے اس پر دوبارہ ہاستل واپس آنے پر اسرار کیا تو کہا جاتا ہے کہ لڑکے نے فانسی لے لی پولیس نے سلسلے میں معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ایک خبائلی ویلفیر گلز ہاستل کی پچاس طالبات زہریلا کھانا کھانے کے بعد شدید بیمار ہو گئی یہ واقعہ اندرپدیش کے وشاک ویٹنام زلے کے اراکو کے ڈنبری گڈا منڈل میں بندی گڈا خبائلی ویلفیر گلز ہائی سکول میں رات دیر گئے پیش آیا جس سے طالبات کو شدید تکلیف ہوئی طالبات کو فوری طور پر علاج کے لیے اراکو بیلی کی ایک اسپطال منتقل کیا گیا حکام کھانے کے زیر زہر آلود ہونے کی مجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں مجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں ایسیو وی نے تباہی مچا دی تیز رفتاری سے چلائی جا رہی گاڑی ایک کمرشل کامپلکس سے ٹکرا گئی جس سے ایک پارک کی ہوئی کار اور آٹو رکشہ کو ٹکر وانے کے بعد گاڑی اُلٹ گئی حاصل کے نتیجے میں آس پاس کھڑی پانچ مسید گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی خوش خسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ حاصل کے وقت علاقہ خالی تھا ابتدائی ریکورٹس کے مطابق گاڑی ایک نابالک چلا رہا تھا حاصل کی مزید تفصیلات کی تحقیقات کی جا رہی ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے ہفتے کو کہا کہ اندوستانی ریلوے غریبوں اور متوسط سمیت سبھی کے لئے کچھ گوار سفر کی زمانت دینے کے لئے پرازم ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے وہ دہائیوں پرانی بدحالی سے چھٹکارہ پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں موڈی آج ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے تین نئے وندے بھارت ترین اتر پردیش میں میرٹ لکھنا ہو ٹیمیل نادو میں چننائی ناغر کوئل اور ٹیمیل نادو میں ہی مدورائی بینگلورو کو ہری چھنڈی دکھائی اس موقع پر چننائی مدورائی اور میرٹ کے ریلوے سٹیشن پر مناخت پروگراموں سے کتاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ آج شمال سے جنوب تک ملک کی ترخی کے سفر میں ایک اور باب کا اضافہ ہو رہا ہے آج اتر سے دکھشن تک دیش کی وکاس یاترہ میں ایک اور ادھیای جڑ رہا ہے آج سے مدورائی بینگلورو چننائی ناغر کوئل اور میرٹ لخنوں کے بیچ بندے بھارت ٹرینوں کی سیوہ شروع ہو رہی ہے بندے بھارت ٹرینوں کا یہ وستار یہ آدھونیکتہ ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آئینین چانل موسیقی